یہ اوپر والے سے دعا ہے کہ جو اگلا سال ہے دوہزار اکیس وہ ہم سب کے لیے ایک اچھا سال ہو اس وبا جس سے ہم جوج رہے ہیں اس وبا سے ہمیں نجات ملے اور لوگ جو ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے حضب معمول نبھانے کے محول میں آئیں اور جو لوگ اس وبا کے چلتے گزر گئے ان کو ہماری یہی اوپر والے سے دعا ہے کہ ان کو وہ پرماتمہ ان کو اپنے جنت ان کو ہو نصیب ہو اور ان کے لعاقین کو توفیق بخشے کہ وہ اس صدمے کو برداشت کر سکیں آج آپ سب کو یہاں آنے کی تکلیف اس لیے دی کہ آپ کے مادیم سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے جمہو سنبھاگ کے لوگوں کو میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے نیشنل کانفرنس کی قیادت کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس الیکشن سے پہلے لوگوں نے جمہو کشمی نیشنل کانفرنس کو رائٹ آف کر دیا تھا اور کہتے تھے کہ جمہو کشمی نیشنل کانفرنس کہیں وجود میں ہی نہیں ہے اس الیکشن کے نتائج نے یہ صاف کر دیا کہ جمہو کشمی نیشنل کانفرنس ہی جمہو کشمی کی ایک پارٹی ہے یہ واضح ہو گیا کہ جمہو اور کشمی نیشنل کانفرنس is a pan جمہو اور کشمیر اور لڈاکھ پارٹی یہ واحد وہ جماعت ہے جس کے نکوش آپ کو لخنپور سے لے کے ترتک تک ملیں گے گریز سے لے کر آپ کو پاڈر تک ملیں گے اور پنچ سے لے کر یہ آپ کو انتنا ایش مقام تک ملیں گے یہ جو نتائج آئے یہ لوگوں کا وہ وشواس ہے جمہو کشمی کے لوگوں کا جو انہوں نے نیشنل کانفرنس پہ جتایا اور میں جمہو سنبھاگ کے لوگوں کو خاص طور پہ اپنی طرف سے اپنی قیادت کی طرف سے اور اپنے جتنے سینئر ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر نیشنل کانفرنس پہ اپنا اعتماد دکھایا یہ شروعات ہے آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ جمہو کشمی نیشنل کانفرنس ایک سنامی کی طرح جمہو کشمیر میں آئے گی اور چھا کے جائے گی جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس لوگوں نے یہ بتا دیا کہ یہی ایک جماعت ہے جو جمہو کشمیر کے عوام کی جماعت ہے جو ہندو مسلم سکھ ایسائی کی جماعت ہے ہمارا سٹرائک ریٹ ہائیسٹ رہا فارٹی ون پرسنٹ ہمارا سٹرائک ریٹ رہا جبکہ بی جے پی کا سٹرائک ریٹ تھرٹی تھری پرسنٹ تھا اور کانگرس کا سٹرائک ریٹ تقریباً چودہ پرسنٹ تھا ہم جمہو صوبہ میں بھی دوسرے نمبر کی پارٹی اُبر کر آئے ہیں ایک میڈیا انٹریکشن میں میں نے کہا تھا کہ اس الیکشن کے دوران جمہو صوبہ میں دو ہی جماعتیں دکھ رہی ہیں ایک نیشنل کانفرنس اور ایک باجپا اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تو کچھ نہیں دکھ رہا ہے یہاں نیشنل کانفرنس کہاں ہے نتائج نے یہ بتا دیا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ جمہو کی بھی جماعت ہے وہ کشمیر کی بھی جماعت ہے وہ جمہو کے ہر کھتے کی جماعت ہے وہ ہندو کی بھی جماعت ہے وہ مسلمان کی بھی جماعت ہے وہ سیکھ کی بھی جماعت ہے وہ اسائی کی بھی جماعت ہے وہ پورے کے پورے جمہو کشمیر کو اور جو جمہو کشمیر میں پولرائزیشن کا محول اس سیلیکشن میں بنایا گیا ہے اور جو ڈیویسیب پالٹکس کھیلی گئی ہے اس نتیجے نے یہ بھی بتا دیا کہ جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس یہ ایک ایسی جماعت ہے جو لوگ سمجھتے ہیں جمہو کشمیر کے کہ اگر جمع کشمیر کے تانے بانے کو جوڑ کے رکھنا ہے اگر جمع کشمیر کی وہ گنگا جمنی تہذیب کو جوڑ کے رکھنا ہے اگر جمع کشمیر کی خوبصورتی اور بناوٹ اور اس کے بھورنگی سنسکریتی کو جوڑ کے رکھنا ہے تو نیشنل کانفرنس یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سب کو جوڑ سکتی ہے جو سب کھتوں کو جوڑ سکتی ہے جو سب ریجنز کو جوڑ سکتی ہے جو ہر علاقے کو جوڑ سکتی ہے جو لوگ یہ وعدہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ چیم منسٹر جمہو کشمیر کا بنائیں گے وہ تقریباً چار ڈسٹرکس تک محدود رہ گئے اور اس پہ ستم دیکھئے کہ وہ جتنے بھی ان کے جمہو کشمیر کے دگج نیتا ہیں وہ اپنے آبائی گاؤں سے ہار گئے آبائی گاؤں آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے جہاں پہ رہنے والا آدمی ہیں وہ ہار گئے اپنے ربندر رہنہ صاحب ہیں وہ نوشیرہ کے رہنے والے ہیں وہ نوشیرہ ہار گئے جوگل کشور شرما صاحب ہیں میمبر پارلیمنٹ ہیں دو بار بنے دو بار ایم ایل اے بنے کشن پور دنسال کے رہنے والے ہیں وہ دنسال ہار گئے اپنے چودری صاحب سچیدگڑ ہار گئے اپنے سنیل شرما صاحب کشتوار ہار گئے نندہ صاحب ریاستی اپنے آبائی گاؤں کو ہار گئے اور شکتی پریہار صاحب نے دو جگہ سے لڑے تو دونوں ہار گئے یہ ایک بات کا پرمان دیتا ہے کہ جمہو کے لوگوں نے بھی باجپا کے نیتاؤں کو جو یہاں کے نیتا ہیں اگر آپ اپنا گاؤں نہیں جیت سکتے تو آپ کیا نیتری تب کریں گے یہ لوگوں نے ان پر وشواس نہیں دکھایا ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ یہاں ایک سنامی آئے گی اور وہ سنامی جو ہوگی اگر اوپر والے نے چاہا ماں ویشنو نے چاہا اس اللہ نے چاہا اس وائی گروہ نے چاہا اس جیزس کرائز نے چاہا تو وہ سنامی جو ہوگی وہ نیشنل کانفرنس کی سنامی ہوگی اور لوگ دیکھیں گے اس کو یہ بات آج کچھ لوگ ہسیں گے جیسے اس دن ہستے تھے جب میں نے کسی کو میڈیا انٹرویو دیا کہ یہاں جنڈے دو ہی دکھ رہے ہیں لیکن جب پرمان آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا آنے والا امتحان جو ہے اس کے لیے نیشنل کانفرنس تیار ہے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے مادیم سے جمہو سنبھاق کے لوگوں کو اپنی طرح سے اپنی قیادت کی طرح سے اپنے ساتھیوں کی طرح سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک جواب ساری دنیا کو دے دیا کہ نیشنل کانفرنس ہی جو ہے وہ جمہو کی بھی جماعت ہے وہ کشمیر کی بھی جماعت ہے وہ لداک کی بھی جماعت ہے وہ جمہو کشمیر کے عوام کی جماعت ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ اور درشائے گا کہ نیشنل کانفرنس اور مضبوط ہو کر سامنے آئے گی بہت بہت شکریہ نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ بھارت کے سویدھان کے مطابق چل کر دیش کے جھنڈے کو جمہو کشمیر میں برقرار رکھا ہزاروں کی تعداد میں نیشنل کانفرنس کے ساتھی جو ہیں وہ قربان ہوئے اور شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کر کے بھارت کا جھنڈا یہاں قائم کیا ہندوستان کا آئین کو اپنایا اور یہاں پہ ہمیشہ ہمارے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے جہاں جمہو کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کی جمہو کشمیر کے لوگوں کے اکانکشاؤں اور بھاوناوں کی اکاسی کی وہاں ہندوستان کے آئین کو مان کے انہوں نے کیا کسی نے نہ تو جمہوریت کے خلاف نیشنل کانفرنس نے کبھی بات کی نہ ہی بھارت کے سویدھان کے ہم نے جب اٹانوی بھی مانگی تو وہ بھارت کے سویدھان کے فریم ورک میں مانگی تو یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کو کہیے پہلے اپنا گھر سمالیں پھر بات الیکشن ایک پورا من طریقے سے ہوئی اور میں جمہو کشمیر کی بارنگ فیو ایبریشنز پورا من طریقے سے ہوئی اور میں جمہو کشمیر کی گورنر منوش سنہ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو اس کے لیے مبارک بات دیتا ہوں وہاں جو بھی انتظامی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گی سرکار جس سے کی جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا اس کو خراب کیا جائے یا رک کیا جائے اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو یا کوئی فسیلیٹیٹ کرے جس سے کہ لوگوں کا تو پھر نتائج جو ہیں سامنے آئیں گے اور اگر وہ یہ کہتے ہیں تو وہ یہ درشاتیں ہیں اپنے مند کی وہ بات کہ وہ اس وقت مینڈیٹ کو لوگوں کے مینڈیٹ کا نرادر کر کے اس کو توڑنا چاہتے ہیں طاقت کے زور پہ اور مجھے پوری امید ہے کہ منوج سنہ اور ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جس سے کہ جو الیکشن انہوں نے اتنے اچھے طریقے پرامن طریقے سے کرائی اس کے مینڈیٹ کو خراب کریں دو سوال ہیں میرے سہلا یہ کہ مرسا بھی کہا کچھ انگیپنڈنس کو اپنی طرف لنانے کے لئے بیجیٹیس مصدر پاور پولیس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو کیا جمہوری جان میں کہیں جگہ آپ سے پر ریپورٹ ایسا آئے دیکھئے میں نے آپ سے مجھے ریپورٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ابھی ہمارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے جمہور کشمیر میں دو ہی جگہ نیشنل کانفرنس کے بنیں گے اور اگر آپ مینڈیٹ دیکھیں تو کلیر مینڈیٹ جو ہے اس کے حساب سے بارہ کے قریب لوگ ہمارے بنتے ہیں اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ دو ہی بن رہے ہیں تو ان کی منشاہ دس آتی ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ایڈمنیسٹیشن جو نیوٹر رول رکھا ہے وہ نیوٹر رہیں گے اور کوئی ایسی ایڈمنیسٹیشن فسیلیٹیٹ نہیں کرے گی جس سے کیوں گا کیونکہ اگر ایڈمنیسٹیشن اس منڈیٹ میں بھی مداخلت کرے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر کھلوار ہوگا ایک لوگوں کا نرادر ہوگا اور جمہوریت کا قتل ہوگا دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ پالسی میٹرز ہوتے ہیں میں اس پہ کوئی اپنی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گا میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ کمیٹڈ ہے جمہور کشمیر میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اور نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جمہور کشمیر میں جمہوری قدریں جو ہے وہ مضبوط ہوں آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کے زمانے میں ہوئی دوسری الیکشن فاروق صاحب کے زمانے میں ہوئی اور تیسری الیکشن عمر عبداللہ صاحب کے زمانے میں ہوئی اور وقتے بتر حالات میں بھی الیکشن جو ہیں نیشنل کانفرنس نے پنچائیتی راج کو یہاں قائم کرنے کے اور پنچائیتی راج کا جو سسٹم جارج میتھیوز کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہاں پہ بنایا گیا اس کو جمہور کشمیر کا جو پنچائیتی راج ایک تھا اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس سے مضبوط پنچائیتی راج ایک نہیں ہے اور جین کے پنچائیتی راج ایک جو تھا اس کو کرناٹکا میں کیرلا میں جگہ جگہ لوگ جو تھے وہ اس کو پڑھ کے اس کے مطابق چلتے تھے اور ہم لوگ کمیٹڈ ہیں اور ہم کمیٹڈ رہیں گے باقی یہ جو الائنس ہے یہ ہے یہ سینر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اس میں ہماری مداقلت میں اس میں کیا دیکھوں گا آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چار چار ڈی ڈی سیز میں منڈیٹ لے کے بی جے پی کے پردان آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ رویندر رہنہ جی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سارا کا سارا اٹھارا میں بنائیں گے تو پھر وہ جواب آپ کے سوال میں ان کا جواب ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سیٹیں دو سو چالیس میں سے لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نئی جماعت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ بنائیں گے تو اگر وہ بنائیں گے تو کوئی الادین کا چراغ ان کے پاس ہے جو بینا منڈیٹ کے بنا رہے ہیں تو وہ اس کا جواب آپ کے سوال میں خود ہی یہ لوکل لیول کی ایڈجیسمنٹ ہوتی ہیں یہ جب وقت آئے گا اس وقت ہم بتائیں گے نہیں انہوں نے تو میرے خیال ہر جگہ کینڈیٹ اتا رہے ہیں کہاں نہیں اتا رہے جہاں انڈیپینڈنٹ ان کا سٹرائک ریٹ ہی ٹوٹل ترٹی تری پرسنٹ ہے جتے انہوں نے میرے خیال انہوں نے کتنے کینڈیٹ اتا رہے ہیں اگر میرے پاس ہاں نہیں 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 انہوں نے دو سو کچھ تیتیس دو سو تیتیس یا دو سو چالیس مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے ہر جگہ کینڈیڈیٹ اتا رہے اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ساری سیٹیں ہم جیتیں گے تو وہ تو اب یہ سوال جو وہ پوچھنے ہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باجپا اگر ڈی ڈی سی الیکشنز پہ آپ جائیں تو ان کا وجود جو ہے جمہو کشمیر میں مخصوص چار ڈسٹرکٹس میں دکھ رہا ہے باقی کچھ نہیں دکھ رہا ہے چار ڈسٹرکٹس میں اس میں آپ کیوں اچھا پر فارم نہیں کر پایا کیا ریزنز ہیں آپ اسے جائیں گے کیا جو ہاں بار بار نہیں کرتا رہے ہیں ان کی جگہوں پہ جہاں پہ باٹھوانی اچھا کیا ہے ہم نے ہی ہم نے ہی جمہو میں بھی خاتہ کھولا ہم نے ہی سامبہ میں بھی خاتہ کھولا اور ہم نے اپنا ووٹ شیئر جو ہے اس کو برقرار رکھا اور بڑھایا جمہو میں بھی ہم نے اپنا ووٹ شیئر جہاں جہاں ہمارا تھا وہاں ہم نے اپنا ووٹ شیئر بڑھایا اور ہم نے سامبہ میں بھی ووٹ شیئر بڑھایا اور تھوڑا ہماری کمزوری کٹھوہ میں رہی اور آہ ادھنپور میں رہی ہم نے ریاستی میں اپنا آہ ووٹ شیئر بھی بڑھایا سیٹس بھی بڑھائی اور آہ بی جے پی کی آہ لعبہ ہم ہی ہیں جو جمعوں میں بھی ہیں سامبہ میں بھی ہیں ریاستی میں بھی ہیں تو ہمارا ہر جگہ اپنا اپنا وہ ہے وہ تین سیٹے لے کر کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کما لیا ہم پچیس سیٹے لیتے ہیں اور آپ سوال کرتے ہیں آپ کا وجود کہاں ہے نہیں آہ چھپیس سیٹے تو آپ کہتے ہیں آپ کا وجود کہاں ہے وہ تین سیٹے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں لوٹس ہے بلومڈ کمل کھل گیا ہم نے یہاں چھپیس سیٹے لی تو آپ کو حل چلتا دکھنی رہا نہیں آئینہ تو بہت دیر پہلے سے دکھ گیا میڈم آئینہ کیا دیکھنا ہے یہ پارلیمنٹ میں الیکشن انہوں نے موڈی صاحب کے نام سے لڑی اور یہ بھی جو الیکشن ہے یہ یہ الیکشن تو انہوں نے کہا کہ موڈی صاحب کے ووٹ دیجئے میں نے کہا تھا ایک وائٹ پیپر لائیے آپ نے کیا کام کیا ہے چھ سال کسی نے جواب نہیں دیا اور جب بھی جو نیتا گن آئے تھے پورے ہندوستان کے سب بڑے بڑے نیتا یہاں تھے منسٹر صاحبان یہاں تھے میمبر پارلیمنٹ یہاں تھے یہاں تو پوری گورنمنٹ آئی تھی پورا دلی آیا تھا اور ووٹ تو انہوں نے موڈی صاحب یہ جو ووٹ ملا ہے یہ موڈی صاحب کے نام پہ ان کو ملا ہے اگر ان کی اپنے پہ جائے تو یہ تو پنچائت نہیں جیت سکتے جو اپنے گھر نہیں جیت سکے انہوں نے کیا جیتنا ہے تو ان کو ان کو چیرہ دیکھ گیا ہے ان کو پتا ہے یہ کینڈیڈیٹ پنچائت کا انٹرڈیوز کرتے ہیں آپ سنیے نا ان کے بیان یہ کہتے ہیں یہ موڈی صاحب کا کینڈیڈیٹ ہے جو منسٹر بھی آئے انہوں نے کسی نے نہیں کہا یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے کہا یہ موڈی صاحب کا کینڈیڈیٹ ہے یہ موڈی صاحب نے ان کو نشان لگا کے دی آپ دیکھ لیجئے ویڈیوز دیکھ لیجئے روشنی سکیام میں جو آدمی ملاوظ ہوگا وہ اس کو پنش کریے the matter is before the court honorable court and the cbi is a very credible agency that is doing the investigation let the whoever is involved in roshni scam please take action पर उसमें selective नहीं होना चाहिए अगर वो bjp के भी हो तो उनको भी इने छोड़ी अभी तक भी भाजपा यहीं कह रही है कि एंसी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर पे फोटो नहीं थी काई दिखे हमारे पास को लीडर है हम उतारेंगे उनको ऐसा करिए ऐसा करिए मैं आपको गाड़ी दूँगा कल जाईए अभी भी पोस्टर लगे होंगे जगा 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 आपको पोस्टर दिख जाएंगे और फोटो भी दिख जाएंगे सब के फिकर ना करेंगे सिर्फ फरक यहां कि हमारे फोटो थे उनके पास मोदी साब के फोटो थे फरक इतना है उन्हों ने अपने कैंडिडेट का फोटो ने लगाया मोदी साब का लगाया उन्हों ने अपने मिनिस्ट्रों का ने लगाया मोदी साब का लगाया उन्हों ने अपने मेंबर पार्लि دیئے کیونکہ وہ بیس سال میں اپنا کچھ نہیں دکھا سکے تو یہ یہ خود ہی درشاتہ ہے کہ جو لوگ یہاں منسٹر رہے جو ممبر پارلیمنٹ رہے وہ اپنی کار کردگی نہیں دکھا سکے کیونکہ کار کردگی ہے نہیں آنیمپلائیمنٹ ہے ڈیویلپمنٹ کا فکتان ہے آج لوگ جو ہے ترائی ترائی مچی ہوئی ہے لوگوں کے آواز کوئی سننے والا نہیں ہے لوگوں کو جے اینڈ کے بی جے پی لیڈرشپ is exposed and has failed ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ الیکشن ڈیویلپمنٹ کی ہے انہوں نے ہی اس کو ریفرینڈم بنایا وہی آئے ڈلی سے انہوں نے کہا یہ ریفرینڈم ہے انہوں نے تو سب سے پرانی جمہو کشمیر کی پارٹی نیشنل کانفرنس کی الائنس کو کہا یہ گینگ ہے پولیٹیکل لیول کا ڈسکورس انہوں نے گرایا اور انہوں نے ہی ریفرینڈم کہا اور جب اب ریزلٹ آیا ہے تو اب یہ کہتے ہیں ریفرینڈم نہیں یہ ڈیویلپمنٹ ہے یہ گول پوسٹ ہی چینج کر گئے ہم نے کبھی نہیں ریفرینڈم کی بات کی ہم نے کہا یہ ڈیویلپمنٹ کی کمپیننگ نہیں کی فیڈ میں جا کے کیونکہ انہوں نے کہا یہ لوکل الیکشن ہے سیلف گورمنٹ کی الیکشن ہے یہ لوکل لیول کی الیکشن ہونی چاہیے انہوں نے ہی آکے کہا یہ ریفرینڈم ہے اور جب آپ جواب آیا ہے تو اب یہ کہتے ہیں نہیں یہ ڈیویلپمنٹ کی الیکشن ہے ساری الیکشن تو آپ نے کہا یہ ریفرینڈم ہے اور آپ نے کہا گپکار وہ گینگ اٹھ جائے گی وہ ہو جائے گا تو جب ریزلٹ آیا تو آپ نے کہا نہیں بھئی یہ یہ ریفرینڈم نہیں ہے یہ آپ نے خودی ریفرینڈم بنایا جب ہار گئے اب آپ کہتے ہیں یہ ڈیویلومنٹ ہے تو یہ جواب ان سے لیجئے دیکھیں جی میں کسی اور جماعت کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہوں یہ کانگریز کو بیٹھ کے خود اپنے اندر آہ آہ انٹر آسپیکشن کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے ان کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا اور ان کی کیا سیاسی رن نیتی ہونی ہے جمہو کشمیر میں اور بھارت میں سر میں جمہو ارونس کی بات کروں گا اور خصوصا طور پہ زیلا قسطوار زیلا ڈوڑا زیلا رہا ہے نیشنل کانفرینس لے وہاں اپنا جھنڈا لہا ہے اس سے بیروزگاری ختم ہوگی کیا اسے سچ میں زمین پہ وکاس ہوگا کیا اس میں ہمارا آپسی بھائچارہ آمن جو ہے وہ برقرار رہے گا دیکھیں یہ سوال جو ہے آپ کا بڑا وسیع سوال ہے جس قسم کا پولیٹیکل ڈسکورس باج پا چلا رہی ہے اس سے پولرائزیشن بڑی ہے اور دلوں کو میں دوری کی ہے نیشنل کانفرینس پہ یہ آئید ہوتا ہے اور نیشنل کانفرینس نے ہمیشہ یہ کیا ہم ان دوریوں کو ختم کریں گے ہم دلوں کو جوڑیں گے جمہو کو کشمیر کے ساتھ جوڑیں گے ہم جمہو کو کشمیر کے ساتھ ملائیں گے ہندو مسلمسی کے تھا جو ہمارا موقف ہے اس پہ چل کر ہم لوگوں کو خوبصورتی سے اس شرازہ جو خوبصورت شرازہ جمہو کشمیر کا ہے اس کی خوبصورتی جو ہے اس کو بحال کریں گے اور اس کو اس کو چلا کے ایک اچھا طریقے سے ایک اچھا محول جو جمہو کشمیر کا ہے وہ ہے لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پولرائزیشن کر کے سیلیکشن کو لڑے جس کے نتائج بہت خراب ہو سکتے ہیں اور ان کو چونکہ یہ رولنگ پارٹی ہیں ڈلی میں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ